وَاقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتُ الزَّكَاةَ وَرْكَعُوا مَعَ الْرَّاكِعِينَ اور نماز قائم کرو اور زکاة دو اور رکو کرنے والوں کے ساتھ رکو کرو سامعین اب اس آیت کی تفسیر سمعات کرے اپنے اہد کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاکر یہ تینوں کام احتمام سے کرو اس آیت سے باجمعات نماز کی تاقیز ظاہر ہے ارشاد فرمایا فَإِنْ تَعْبُوا وَاقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ سورہ توبہ آیت نمبر پاچ پھر اگر وہ توبہ کر لے اور نماز قائم کرے اور زکاة ادا کرے تو ان کا راستہ چھوڑ دو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہائیت رحم والا ہے سیدنا ابو حریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں نے ارادہ کیا کہ ایندھن کا حکم دوں وہ اکھٹا کیا جائے پھر نماز کا حکم دوں اس کے لئے اذان کہی جائے پھر کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت کروائے پھر ان آدمیوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان سمیت ان کے گھروں کو جلا دوں بخاری حدیث نمبر 644 حدیث نمبر 657 مسلم حدیث نمبر 1481 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے اس وقت تک لڑوں جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہ دیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی علاہ نہیں اور یہ کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز قائم کریں اور زکاة ادا کریں پھر جب وہ ایسا کریں تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اپنے اموال کو بچا لیا سوائے اسلام کے حق کے اور ان کا حساب اللہ کے ذمہ ہوگا بخاری حدیث نمبر 25 مسلم حدیث نمبر 139 موسیقی